48 گھنٹوں سے پہلے فیصلہ کروانے والا یہ عمل ہمارے ہاندان میں چار بار اس عمل کو عظم آیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے نام ممکن کو ممکن کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک میرے یوٹی فیملی ویلکم بیک میرے نیو بلوک سو کیسے میرے پیئے پیئے یوٹی فیملی آپ سو آپ ٹھیک ہوں گے ہر ہر یسے ہوں گے اور مجھے میں ہوں گے اور دیس اس می آنہ مصد اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل یہاں پر ہمارا چل رہا ہے نیاری کا سین کیونکہ ہم لوگ آئے ہیں ممہ کی طرف اور ممہ کی طرف آج کا جو وزیفہ ہے وہ شادی کا بہترین وزیفہ ہے اور آپ نے ویڈیو کو سکیپ کیے بغیر دیکھنا وہ میرے بہن بائی اور وہ میری آنٹی ہیں وہ میرے انکل جن کی اولاد کی شادی نہیں ہو رہی وہ میرے بہن بائی جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کے لئے یہ بہترین وزیفہ آپ نے سکیپ کیے بغیر دیکھنا ہے کیونکہ یہ وزیفہ جو ہے نا بڑا ہی آزمودہ اور میں نے جیسا بتا ہے کہ چار بار اس کو عمل کو ازمایا اور چار بار یہ عمل پورا ہوا اور ہر چیز ناممکن نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ہر چیز ناممکن کون ممکن کر دیتا ہے آپ نے کہا کرنا ہے جس نے بھی یہ وزیفہ کرنا ہے ذہن میں رکھنا ہے چاہے لڑکی نے ہوت کرنا ہے لڑکے نے ہوت کرنا ماں نے اپنی بیٹی کے لئے کرنا ہے آپ نے کرنا ہے جس نے بھی کرنا ہے اس نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے لئے میں اس مقصد کے لئے کر رہا ہوں کہ میری اولاد کی شادی ہو جائے لڑکی نے کرنا ہے تو اپنے لئے کریں کہ اللہ تعالیٰ میں شادی ہو جائے اور وہ وزیفہ اس طرح ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد مقصد کو ذہن میں رکھتے ہیں آپ نے کرنا ہے ایک مطبع سورہ یاسم پڑھنی ہے سورہ یاسم ہماری ایک نورمل روٹین کا حصہ ہے کیونکہ وہ میکسیمم بھی نہ اگر آپ زیادہ سے بھی زیادہ کریں دس منٹ میں پڑھی جاتی ہے وہ ایزی سی ہے اور دن میں کسی بھی وقت آپ نے کیا کرنا ہے یارہ مرتبہ آئیت القرصی فجر کی نماز کے بعد آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ یاسم اس مقصد کے لئے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں شادی ہو جائے اور دن میں کسی بھی وقت یارہ مرتبہ آپ نے آئیت القرصی اور یارہ مرتبہ سورہ احلاز سورت فلق اور سورت ناز پڑھنا جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہے ان تینوں سورتوں کو پڑھ کے تو پھر آپ نے جو اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر آپ میں دعا مانگنے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ جس مقصد کے لئے کاروں شادی کے لئے کاروں میں اپنی اولاد کی شادی کے لئے کاروں جس نے بھی جس مقصد کے لئے کیا تو اللہ تعالیٰ یہ پوری کر دے اور یقین مانے خبتہ گزرنے کی دیر نہیں ہونی اور آپ کے رشتے آ جائیں گے اور شادی ہیر ہیریت سے اور یقین مانے بڑے اچھے گرانے میں شادیاں ہو جائیں گی اور آپ نے یہ مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گھمان کرنا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ اچھے کی امید کریں گے اللہ تعالیٰ اچھا آپ کو نماز کا اگر آپ نامجوسی ہوئے گی آپ کو نامیدی ہو جائے گی تو پھر تو نینہ اس طرح کام نہیں چلتا اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہوائش آپ کی یہ حاجت ضرور پرنگ کریں گے اور یہ شادی کا بہترین وظیفہ ہے اور یہ وہ وظیفہ ہے مطلب جس کی عام اجازت ہے اور میں آپ لوگوں کے میں کوئی سکولر نہیں میں ایک عام سے لڑکی ہوں لیکن میں آپ کی فیٹمند میں وہ والے وظیفے لے کرتی ہوں جن کی عام اجازت ہوتی ہے جس کے لئے اجازت کے ضرورت نہیں ہوتی اور جو ہم عام روٹین میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بس یہ ہی تمہاری آسکتی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوتا آپ نے لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور فرنس این فیملی میں ضرور شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ میرے وہ بہن بھائی جن کو اس چیز کی ضرورت ہے تو شیئر کرنے سے ستہ جاریہ ہوتا ہے ہم ملوں گے میں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ